اجے کھٹوانی صاحب کامیاب بزنس میں ہے اس ٹائم ان کی توٹی بول رہی ہے آپ سب سے پہلے تعرف کرائیں آسان الفاظوں میں نے یہ جنری سٹارٹی 2014 سے اس وقت مجھے ریل اسٹیٹ سیکٹر میں بڑا پوٹنشل لگا میں نے ایمار سے سٹارٹ لیا اسی سال ہم نے ٹاپ سیلز کی ایمار کی پانچ ارب کی سیلز کی اگر میں کمپیریزن پوچھوں کہ بیریہ ٹاؤن کے حوالے سے اور ایمار کے سٹینڈرڈز کے حوالے سے کیا آپ کی ایک نیوٹرل رائے کیا ہے سٹینڈرڈ کس کا اچھا ہے دیکھیں بیریہ جو ہے ٹارگیٹ کرتا ہے تیسلا کے پوکٹ کو بھی اب تو پندرہ کروڑ کے پوکٹ کو ایمار میں جو جنری ہے وہ سٹرانگ ہولڈنگ پاور والی جنری ہے میرا خیال ہے سو ملین سے تو پتہ نہیں ان کے جو بڑے پینٹ ہاؤنس ہیں بلکل بلکل سنبائی تو مجھے جو پتہ چلا ہے جو دو سیاروں نے بتایا ہے وہ سٹینڈرڈ میں گا ہے بٹ سر وہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ سلمس بھی ہے اور کچھ ایسی ایرہ بھی ہے اگر آپ سٹار پلس کے ڈرامے دیکھتے ہیں تو ہم پہلے ایک لطیفہ ہوتا تھا تو وہ ایکٹر ایکٹرس نے بات کرتے تھے دس ہزار کروڑ کی پانچ ہزار کروڑ کی اور جب شوٹ ختم ہوتا تھا نا وہ بولتے تھے یہاں سے دھاراوی کی بس کونسی جاتی ہے کراچی کا بیسٹ ایریا کونسا آپ ریکمینڈ کریں گے پروپٹی وائز کے جہاں پہ انویسٹ کیا جائے آج کی دیٹ آج کی ڈیٹ میں اگر میں آپ کو بتاؤں سیف اور سیکیور انویسمنٹ ڈیچے فیز ایٹ ہے اگر ہم پندرہ سال بیس پہلے جاتے ہیں تو لوگ بولتے تھے ڈیچے فیز فائے پتہ نہیں کب آبات ہوگا پتہ نہیں کب بنے گا آج آپ ڈیچے فیز فائے میں چلے جائیں کہ وہاں پہ رکھنے کی جگل ہے بلکہ اس سے پہلے اگر آپ چلے جائیں تو لوگ صدر کو بھی ایک پیس فل لوکیشن بولتے تھے اب اتنا ٹریفک بن گیا ہے صدر آپ جاتے جائیں تو پورا رش بنتا جائیں ایسی ایسی گلیاں ہیں پتلی کہ بلکل بندہ گزر ہی نہیں سکتا اگر کوئی عورت اور مرد گزرے تو بیس میں نکہ کی گنچائی جائے ایک شاعری بتاتا ہوں مکھن خراب نہیں ہوتا مکھیاں خراب کرتی ہے مکھن خراب نہیں ہوتا مکھیاں خراب کرتی ہے بچے خراب نہیں ہوتے بچیاں خراب کرتی ہے سلام علیکم عزیز خوابتین و عزرات میں ہوں ناظر علی حالات جیسے بھی ہوں کبھی ہار نہیں مانی بہت ہی کامیاب بزنس مین ہے آجے کھٹوانی تھانکیو سو مچ ناظر بھائی تھانکیو تھانکیو سو مچ اللہ علیکم سلام اللہ کا شکر ہے تھانکیو سو مچ آپ نے آج پروگرام میں بلایا اور آج آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں آجے کھٹوانی صاحب ایک جو مجھے پتا چلا ہے موزیز خوابتین و عزرات کامیاب 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 بزنس مین اور کامیاب ریال اسٹریٹ بروکر اور اس ٹائم ان کی توتی بول رہی ہے تو میری ٹیم سے رابطہ کیا اور ہم نے بھی رابطہ کیا کہ بھئی آپ آئیں اور عوام کو کچھ ٹپس دیں کہ بھئی کیا کامیابی جو چیزوں میں آپ کے کام آئی وہ عوام کے بھی کام آ سکتی ہے آپ سب سے پہلے اپنے تارف کرائیں آسان الفاظوں ناظر بھائی سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کبھی سوچا تھا کہ میری عجے کھٹوانی سے ملاقات ہوگی ناظر بھائی ایسا ہے دیکھیں میں نے یہ جنری سٹارٹی 2014 سے 2014 میں جب میں کریئر کا ڈیسیشن لے رہا تھا کہ میں پلان کر رہا تھا سٹڈیز کر رہا تھا کہ مجھے کس سیکٹر میں جانا ہے اچھا اس وقت مجھے ریل اسٹیٹ سیکٹر میں بڑا پروٹنشل لگا اچھا ریل اسٹیٹ سیکٹر میں دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں ایک تو آپ کی سیف انویسمنٹ ہے اور میں جب دیکھ رہا تھا کہ مجھے کس پروژیکٹ سے سٹارٹ لینا ہے تو میں نے ایمار سے سٹارٹ لیا اچھا ناظر بھائی میں جب 2014 میں ایمار گیا تو میں نے صرف ایک پلان دیکھا اور مجھے بتایا گیا تھا یہاں پہ گران پرس 26 فلور کی بیلڈنگ بننی ہے تو اچھا ایمار کیونکہ انہوں نے برش خلیفہ بنایا ہے ان کی اتنی اچیبمنٹس ہیں ورلڈ کے ٹاپ ڈیولپرز میں سے ایک ہیں اگر آپ دوبائی جاتے ہیں گلپ جاتے ہیں تو ایمار کا آپ کو جہاں پہ برینڈنگ ایمار ایمار ہے جی بلکم تو سر میں نے پوزیٹیو مائنڈ سیٹ سے سٹارٹ لیا اچھا اس وقت جو سیلز سینہ ناظر بھائی وہ سب سے ڈیفیکلٹ سیلز سی لائک کہ اگر آج کی دیٹ میں آپ جاتے ہیں آپ کو بیلڈنگ ملتی ہے لینڈسکیپ ملتا ہے آپ بولتے ہیں ہاں یار واقی میں ایمار ہے بٹ اس وقت نادر بھائی سیلز کرنا it was very difficult لائک کہ اگر آپ کسی کو بولتے ہیں کہ یہاں پہ گران پرس 26 کی بیلڈنگ بننے جا رہی ہے اور چار سال کا پیمنٹ پلان ہے پانچ سال کا پیمنٹ پلان لوگ بولتے ہیں یہاں پہ گران پلس 9 کی بیلڈنگیں نہیں بن رہی اور آپ 26 فلور کی بیلڈنگیں بنانے جا رہے ہیں اور وہ بھی 6 ٹاور ایک ساتھ یعنی 7 ٹاور تو اینیوے میں نے ان سب کو موٹیویٹ کیا اور میں نے جب میں ایمار کے سیو سے ملا اس وقت نیڈال ترجمان صاحب تھے انہوں نے بڑا مجھے موٹیویٹ کیا اور نادر بھائی اسی سال ہم نے ٹاپ سیلز کی ایمار کی لائکہ ایمار ایمار اور اسی سال ہم نے پانچ ایرپ کی سیلز کی ایمار کی جو کہ آج کی ڈیٹ میں کم نمبر ہے بہت اگر ہم اس جور کا ویلیم دیکھیں ٹکٹ سائز دیکھیں تو اٹھو بگ نمبر تو اللہ کا کرم ہے 2014, 15, 16, 17 میں ہم نے اتنی زیادہ ٹاپ سیلز کی اس کے بعد پھر 2019 سٹارٹ ہوا 2019 کے اینڈ میں ہم نے کرویٹ کی کرائسز دیکھے اور اس وقت بھی لوگ بول رہتے ہیں کہ مارکٹ تباہ ہو گئی ہے مارکٹ میں پروٹنشل نہیں ہے اور یقین کریں اس وقت جن لوگوں نے انویسمنٹس کی وہ آج دے ہاں ملٹیپلائی دا مانی ہے اچھا جی دیکھیں یہ تو چلے آپ نے پوری ایک پدا دیا ایک جنڈنی اور کس طریقے سے آپ نے کیا کیا کام کیا ریال اسٹیٹ بروکر ہیں ایمار کو بھی دیکھ رہے ہیں وہاں پہ بھی آپ رہاں کر رہے ہیں اگر میں کمپیریزن پوچھوں کہ بہریر ٹاؤن کے حوالے سے اور ایمار کے سٹینڈرڈ کے حوالے سے کیا آپ کی ایک نیوٹرل رہے کیا ہے سٹینڈرڈ کس کا اچھا ہے اور بہریر ٹاؤن کے حوالے سے اگرچہ کوئی فیلیر ہے یا ایمار کی ایک فیلیر جو کہ ان کی بارش میں ایک کانٹروورسی ہوئی تھی کہ وہ کچھ بہ گیا تھا اور یہ ہے کانسٹرکشن پر سوالیاں نشان بناتا سٹینڈرڈ کالیٹی کس کے اچھا ہے دیکھیں نادر بھائی یہ یہ دیپینڈ کرتا ہے آپ کی پوکٹ سائز پہ دیکھیں بہریہ جو ہے ٹارگیٹ کرتا ہے تیس لاکھ کے پوکٹ کو بھی اب تو پندرہ کروڑ کے پوکٹ کو ٹھیک ہے آپ کو تیس لاکھ میں پلوٹ بھی مل جاتا ہے پچاس لاکھ میں اپارٹمنٹ بھی مل جاتا ہے کموں پیش بہریہ میں بہریہ میں بہریہ میں بہریہ میں دیکھیں ایمار میں جو جنٹری ہے وہ سٹرانگ ہولڈنگ پاور والی جنٹری ہے میرا خیال ہے سو ملین سے تو پتہ نہیں ان کے جو بڑے پینٹ ہاؤس ہیں بلکل بلکل سر اصل میں وہ جو پلوٹ ہے it's a very expensive plot دیکھیں بیلڈر جب بلڈنگ بناتا ہے وہ کسی چیزوں کے اوپر فیزیبیلٹی بناتا ہے فیزیبیلٹی ایسے بناتا ہے کہ وہ اگر فور ایگزمپل میں دو ہزار چوبیس میں ایک پلوٹ پر کنسکشن کرنے جا رہا ہوں تو وہ کمپنی پہلے تو ویلیوٹ کرتی ہے اس پلوٹ کی exact price کیا ہے اور وہ ویلیوٹ کرتی ہے کہ اگر پانچ سال میں یہ بلڈنگ بنے گی ٹو 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 ٹی نائن تک یہ پلوٹ کتنا مہنگا ہوگا کتنا مہنگا ہوگا ٹھیک ہے اور وہ کلکولیٹ کرتے ہیں کہ اگر یہ پلوٹ ہم آج بیج دیں گے تو ہمیں کتنا ریوینی جنریٹ ہوگا پانچ سال بعد بچیں گے کتنا revenue generate ہوگا ہے and then وہ ایک feasibility بناتے ہیں جو inflation rate کے پانچ سالوں میں کتنی مہنگا ہی آنے والی ہے لیکن اگر آپ ایک product book کر رہے ہیں for example ابھی one bet جو ہے وہ تین کورٹ پندرہ لاکھ میں آپ کو مل جاتا ہے ایمار گا ایمار میں ایمار دیکھیں ایمار جو brand conscious لوگ ہیں ایمار it's a bit expensive ٹھیک ہے ایمار میں one bet سہیم ہی آپ لینے جاتے ہیں تو ساڑھے ساتھ کورٹ کا ملتا ہے آپ 5 سال کے payment plan کے اوپر سی فیسنگ بھی سنا ہے کہ وہ سی جو private سی ہوتا ہے وہ آپ کا ہی ہوتا ہے کوئی اور نہیں آتا وہاں پہ ایسا ہی ہے وہاں کی مچھویاں ساری نکال کے بندہ خود ہی کھا سکتا بلکل ایسا ہی ہے ہمارا تو دماغ بہی جائے گا دیکھیں ہم وہی کیماری سے ہورے پہ بینٹ کے آنے والے لوگ ہیں بلکل ایسا ہی ہے نادر بھائی دیکھیں آج کل جو کراچی میں سب سے زیادہ جو ہمارے کلائنٹس ہمیں بتاتے ہیں دیکھیں وہ ہے سیکیورٹی ایشیوز سیکیورٹی ایشیوز فور ایگزمپل ایک بندہ بولتا ہے کہ اجے بھائی میرے پاک کتنے کلائنٹس ہیں بلتے ہیں دیکھیں بچے بھار یو اس میں سیٹل ہو گئے اور وہ ویل سیٹل ہیں اب میابی بھی اکیلے ہیں دوزارگس کے بنگلے میں اب وہ بولتے ہیں ہمیں چوکیدار پالنا پڑے گار پالنا پڑے اور اس کو مینٹین کرنا پڑے وہ بولتے ہیں ہم سیف این سیکیور کمیلیٹی میں رہنا پسند کرتے ہیں کیونکہ دیکھو آپ کی سوشل گیدرنگ ہوتی ہے سوشل لائف ہوتی ہے اور دن وہ اس کو پسند کرتے ہیں گیٹڈ سوسائیٹی جب ہی کامیاب ہے کراتے ہیں تو آپ کو کوئی گارڈ رکھنے کی ضرورت نہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں اور ایسے بھی کلائنٹس ہیں نادر بھائی جو کہ بھار رہ رہے ہیں یو ایس میں رہ رہے ہیں شنزن زون میں رہ رہے ہیں وہ بولتے ہیں اجے بھائی دیکھیں ہم بنگلہ نہ مینٹین نہیں کر سکتے ہیں ہم چاہتے ہیں ہم ایک مہینہ کراچیاں ہیں ایزی لی چابی لگائیں اپارٹمنٹ میں رہے ہیں اور نکل جائیں نہ کوئی قبضہ ہو نہ کوئی چوری ہو وہ ان کو پریفر کرتے ہیں دیکھیں دوسرے جو ہے ڈپلومیٹس ہیں اور کوپرٹ سی ایوز ہیں جو بڑے بڑے ڈیریکٹرز ہیں اچھا ان کے یہ پروبلم ہی ہوتا ہے کہ کوئی بھی بیل بجا کر ان کے گھر پہ آ جاتا ہے وہ بولتے ہیں ایسا کوئی بھی ہمارے پاس نہیں ہے ہمارے پاس جو بھی آیا وہ اپارٹمنٹ لے کر آیا ایک طریقے سے آیا تو دیکھیں یہ گیٹیڈ کمیٹی سیکیورٹی ہے لوگ اس کو پریفر کرتے ہیں اور لوگ پسند کرتے ہیں اچھا لیکن ایک بات ہے بہریر ٹاؤن ابھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ پورا بات نہیں ہوا اسے پیچھے کیا ریزر ہے سر دور بہت ہے دیکھیں ایک تو دور ہے دوسرا دیکھیں دور یہاں ہے میں خود یہاں پہ آئی وے پہ رہتا ہوں یہاں سے بھی آدھا گھنٹہ تیز گھڑی چلا ہو تو پہنچنا ہے پڑھتا بلکل ایسا ہی ہے دیکھیں سب سے زیادہ جو بہریر کا پرابلم ہے وہ ہے ڈیمانڈ سپلائے کا دیکھیں آج بھی اگر ہم بات کرتے ہیں دیکھیں اگر آپ کلیفٹین ڈیفنس کہیں پہ بھی آتے ہیں تو آپ کسی بھی بیلڈنگ میں چلے جاتے ہیں تو آپ کو بیلڈنگ ہنڈر پرسن اوکوپائیڈ ملتی ہے بہت اگر بہریریا میں آپ جاتے ہیں ابھی بھی جتنی کنسٹرکشن ہوئے وہ اوکوپائیڈ ہے لوگ پہلے پہلے نینے شوق میں وہاں پہ گئے تھے بہت اچھا ایمبیانس کریئٹ کر دیا تھا بہت کھڑکیں وڑکیں چوڑی لیکن ایک چیز یہ بھی ہے کہ اجی صاحب ٹول جو ہے وہ پہلے آتا ہے بہریریا ٹاؤن سے تو گاڑیوں کا ٹریکر کھلوانا پڑتا ہے بہریریا کے لیے بلکل تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں ایک فیلیر ہے جو کہ ٹول اگر پیچھے ہوتا بہریریا کے اور بہریریا اندر ہوتا تو یہ ذرا سٹی میں کہلاتا بلکل کیا خیال ہے زیادہ بلکل آپ صحیح بول رہا ہے یہ بھی ایک چیز ہے بڑ دیکھیں اگر آپ انویسمنٹ پوائنٹ آفیو سے دیکھتے ہیں تو لوگ ریٹرنز پہ بھی بات کرتے ہیں دیکھیں ابھی اگر ہم بات کرتے ہیں ڈی اچھے کی ٹھیک ہے دیکھیں میں ہمیشہ انویسٹرز کو بولتا ہوں there is a golden opportunity when the market is on the dip ابھی تو مارکٹ مری بھی ہے سر دیکھیں ابھی بلکل ایسا ہی دیکھیں ابھی اگر نادر بھائی ہم دیکھا جائے نا دیکھیں بینک مارک اپ چلی ہے 23% پہ 23% پہ آپ کی ایک نومی نہیں چلتی کبھی بھی دیکھیں ابھی اگر ہم کسی انویسٹرز سے بات کرتے ہیں کسی سے بھی بات کرتے ہیں وہ بولتا ہے اجے بھائی اگر 10 کوڑ کا ہم اپارٹمنٹ لیتے ہیں فور ایکزمپل ٹھیک ہے تو مجھے کیا ریٹن ملے گا ہارلی ایک کوڑ پہ بچ جائے گا ٹھیک ہے بینک مجھے 23% دے رہی تو میں دو کوڑ 30 لاکھ وہاں سے بچا رہا ہوں بٹ دیکھیں نادر بھائی اگر آپ سمارٹلی انویسٹمنٹ کرتے ہیں سمارٹلی انویسٹمنٹ مینز فور ایکزمپل آپ بکنگ پہ کوئی پروڈک لیتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں اگر آپ نے 10 کوڑ کا پروڈک لیا تو you don't have to pay 10 crores on the spot okay یہ payment آپ 6 سال میں دینی ہے ٹھیک ہے آج اگر ہم 2024 میں بیٹھے ہیں اور ہم بات کریں 2029 2030 کی دیکھیں تو یہ پیسے slow slow دے رہے ہیں بٹ آپ کی 5 سال جو normal areas میں بھی جو commercial ہے وہ کافی expensive روڈ ٹوٹا بھائی نالا بہرہ لیکن commercial بہت مہنگا بلکہ لوگ وہاں پہ رسائی ہے commercially use کرتے تو commercial لینے میں آپ ریکممیڈیشن کرتے لوگوں commercial پہ invest کی commercial and residential depend کرتا location to location ٹھیک ہے کہ کتنی prime location وہ ہے اور کتنی prime street ہے دیکھیں ایسا نہیں commercial آپ کسی اندر street میں لے لو اور آپ کو وہ concept ہو mind میں کہ indian commercial ہی 20 تاریخ آج آپ کوئی بھی ایک اور کے پروپرٹی دیکھ لیں آپ وہ پروپرٹی آج بانا کریں آپ ایک سال بعد آئے آپ پروپرٹی ایک اور پچیس یا تیس لاکھ ملے گی تو ایک می سال آپ کی پروپرٹی 20 to 25 30 پسن بڑھ رہی ہے کراچی کا بیسٹ area کون سا آپ ریکمنٹ کریں گے پروپرٹی وائز کے جہاں پہ invest کیا جائے آج کی ڈیٹ دیکھیں ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ آپ developing projects میں investment کریں developing countries میں investment کریں جہاں development ہو رہی جہاں کی price mature نہ ہو بلکل دیکھیں نادر بھائی آج کی ڈیٹ میں دیکھیں نادر بھائی میں آپ کو بتاؤ اگر ہم 15 سال 20 پہلے جاتے ٹھیک ہے تو لوگ بولتے تھے ڈی ای ای فی پتہ نہیں کب آب آت ہوگا پتہ نہیں کب بنے گا آج آپ دی ای فی میں چلے جائیں کہ وہاں پہ رکھ نہیں جگہ نہیں ہے بلکہ اس سکتا اگر کوئی عورت اور مرد گزرے تو بیچ میں نکہ کی گنجا ہی بلکہ ای ہی ہے تو فی ای اس ٹائم آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپرچونیٹی ہے سر اس وقت ہم ہائیلی جو ہے انٹرس دیکھ رہے ہیں اور سی سی کلائنٹس کا فی ای لیکن فی میرے حساب سے کافی مہچے اور ہو گئی ہم جیسا غریب آدمی دعا نہیں سو سکتا مجھے بتائیں کہ وہاں پہ میں پہنے پروپرٹی کی ریٹ بزا کرائے ٹھک ٹاک پروپرٹی ہائی ہوئی بھی سر دیکھیں اگر آپ انٹرنیشنل مارکٹ کو دیکھتے سی فرنٹ پروپرٹی کو دیکھتے ممبئی میں slums بھی پورش بھی بینڈرہ بھی مجھے جو پتا چلا جو دوسیاروں نے بتایا وہ throughout مہنگا بلکل بلکل بہت سر وہاں پہ بھی بھی سلم بھی ہے اور کچھ ایسی ایریا بھی ہے اگر آپ سٹار پلس کے ڈرامے دیکھتے ہیں تو ہم لائے کہ ایسی بھائی سی فرن پروپرٹی اگر ہم کراچی کی بات کرنے سی فرن پروپرٹی بات کرنے کی آپ کو تین ساڑھے تین کوڑ سے لے کر دس کوڑ کی رینج میں مل رہی ہے ایک پورش شہرہ میں جو کہ آپ شہر کی سب سے مہنگی لوکیشن بیچ فرن پروپرٹی ہے تو آج بہت سستی ہے اگر آپ دبائی کو دیکھیں سی فرن پروپرٹی کو یا آپ یوئی کو کینیڈا کو کئی بھی بھی دیکھ پیسے وہاں تو جو بلا اور جو پام جمہرہ ہے اور جو ان کے سی فیسنگ ایریاز ہے سپر ایکسپنسی سپر کوئی دور آئے نہیں اگر ہم ان کو کمپیر کر رہے ہیں کراچی کو تو سی چیپ ہے سب سے مہنگی پروپرٹی مجھے کسی نے بتایا تھا کہ گجرہ والا میں ہوتی سر میں آپ صحیح بول رہا ہے میں آپ اپنے شہر لارکانا کی بات بتا رہا ہوں لارکانا میں ایک ایریا ہے کرما باغ جہاں میں بچپن میں رہ رہ تھا وہاں پہ ہندو کمیونٹی کے لوگ رہتے ہیں وہاں پہ کمیونٹی لیونگ ہے آج بھی اگر آپ وہاں پہ جائیں گے سر وہاں پہ گزر نالیج گزرتا ہے وہاں پہ پرپرٹی آپ کو پتا ہے لارکانا میں کتنی ہونی نہیں کرے آپ بتائیں لارکانا میں یہ پرائیس ہیں تو آپ بتائیں کراچی میں کیا ہونے چاہیے ہونے چاہیے ہم نے تو یہ سنا ہے بلکہ ہم تو گاڑی سے سیدھا نکل جاتے کتے لوٹ رہے ہیں مٹی اوڑ دھول مٹی ہے اور وہاں پہ کون چار کروڑ پہ دے یہ رہے ہیں تو کراچی کو آپ پہ دیکھ رہے ہیں کراچی تو پورٹ ہے کراچی تو بالکل مہنگا ہونا چاہیے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ کراچی مہنگا ہے خاص طور پہ کراچی کا جو کمرشل ہے وہ اب نورمال پرائز دیکھیں کمرشل is like you know still میں نے دیکھا کمرشل it's like کی you know it's risky for the investment of something دیکھیں اگر آپ کو خود کا business کر then it's something different but mostly آپ multinationals دیکھتے ہیں banks دیکھتے ہیں corporate دیکھتے ہیں وہ rent پہ لیتے ہیں ہاں اگر آپ کی کمرشل property اچھے rent کے ساتھ مل رہے then it's a good good investment win win situation but residential is very safe دیکھیں نادر بھائی میں آپ کو ایک بات بتا ہوں آج بھی آپ like کے دیکھیں آپ investment کرتے ہیں تو آپ like کے بڑی subway کرتے ہیں کہ میں اپنی investment کروں کام پہ کروں دیکھیں ہر بندے کا خواب ہے کہ میں ڈی اچھے میں رہوں ٹھے دیکھے کے ایک safe area location میں آپ تو ڈی اچھے وازد کے ساتھ ایسا بارش میں ڈوبتا ہے کہ وہ کتنے area میرا سادو ہے وہ بولتا ہے ایسے ایسے بھی ہے یہ بھی ایک point ہے میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے وہ لبکشائی کروں تو لوگ بولیں گ گالیا دیکھے جھوٹ بات یہ ہے اچھا ایک بات ہے اجے بھائی آپ کامیاب بزنس رین ہے آپ نے بہت کم آیا سب سے زیادہ نقصان بھی تو اٹھایا ہوگا وہ مومنٹ شیئر کریں گے یہاں لاؤس ہوا دیکھیں لکیلی میرے ساتھ کوئی مومنٹ نہیں آیا دیکھیں میں نادر بھائی ہم لوگ جو پروپرٹی بائی کرتے ہیں وہ بہت چانس جیل اور فیلٹر آؤٹ کر لیتے ہیں لاؤس کہاں پہ آتا آپ اپنے کریئر میں سیکھتے ہیں دیکھیں جب کوئی بندہ پاڑی چڑھتا ہے تو وہ کندہ جھکا کر چڑھتا ہے جب وہ پاڑی سے اترتا اکڑ چلتا ہے کے دور میں سکس کا نشا آپ کے اوپر چڑھ جاتا ہے تو لائک کچھ ہم بھی سکس کا نشا ہوتا ساری چیزیں ایسے ہی ہوتی ہے تو اپنا شکر ہے وہ تھوڑا ٹائم چلا زیادہ ٹائم نہیں چلا اور ہم جلدی سے بہت کچھ سیکھ گئے آپ کا فیوریٹ پرسن جو بزنس کے حساب سے موکی شمبانی ہے جیف بزوز بھی کہیں گے بزنس بین ہے اور بل گیٹ ہیں اور ملٹی بلینیرز میں کوئی آپ کا فیوریٹ دیکھیں میں فالو کرتا ہوں مارک زکابس کو وارن بفت کو مارک زکابس ایک بڑی اچھی بات کرتا مارک فیس بک کا مارک زکابس دیکھیں وہ کہتے ہیں لائک اس کا ایک چھلی نام کیا ہے زنگر بھگر لوگوں نے بہت پسا کڑا آنا ہے آپ دو لوگا مارک زنگر بھگر مجھے نہیں لگتا یہ ہے مارک زنگر بھگر ہے ایسا نادر بھائی دیکھیں وہ ایک بڑی اچھی موٹیویٹنگ بات کرتے ہیں کہ آپ فیلیر سے نادر رہے تو دیکھیں میں ہم بہت افرٹس کرتے ہیں کسی کسی کلائنٹ کے اوپر وو ڈیل کلوز ہی ہوتی اور کوئی ایسے بھی کلائنٹ سا جاتے ہیں یقین کریں ان کو ہم نے کچھ بتانا نہیں ہوتا ہوتی ان کو نالج ہوتی وہ آتے کلوز کرتے ہیں تو کبھی کبھی میں ڈی موٹیوی ہوتی 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 سنتا ہوتی وارن بفت سے بہت کچھ سننے کو ملتا ہے دیکھیں میں ایک بک کو بہت فولو کرتا ہوتی اللہ آف اٹریکشن میرے خیال سب کو وہ بک پڑھنی چاہیے اگر بک میری امی کہتی ہے جوہ کھیلنے والے کا آدھا ستیاناس جو اس کے دیکھ رہا ہے اس کا پورا ستیاناس جواری بن جائیں گے نگیٹو لوگوں کے ساتھ رہو گے لیگٹیو بن جاؤ گے بٹ اگر آپ پوزیٹیو لوگوں کے ساتھ رہتے ہو موٹیویٹی لوگوں کے ساتھ رہتے تو آپ بھی اتنے موٹیویٹی بن جاتے ہیں سو یہ ساری چیزیں تو لاؤ اف اٹیکشن میں کافی چیزیں جو کہ ہمیں سیکھنی چاہیے پیسہ کمانے کے لیے تعلیم کا ہونا کتنا ضروری ہے یا دماغ کا تیز ہونا ضروری ہے گراؤنڈ ریلیٹی کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ سکے یا کیا ہے جیسے یونیورسٹی سے ہزاروں کی تعداد میں بچے نکل رہے ہیں ڈگرییاں لے کے اور وہ انفورچنٹ ہوتے ہیں وہ اتنا اچھا انڈ نہیں کر پاتے کوئی بہت بڑے بزنس تو اس پہ آپ کیا بولے نادر بھائی دیکھے تعلیم تو میں سب کو کہوں گا کہ بہت ضروری ہے تعلیم کے بینا ایسے ہیں جیسے کہ ایک اندہ انسان جیسے ہوتا وہ ہوتا ہے نیسیسری تعلیم بہت ضروری ہے اور لک آپ کی میٹرک کرتی ہے پاکستان میں پاکستان میں جو آپ کو تعلیم دی جا رہی ہے دیکھتے ہیں دس سال بعد فیوچر کس ہے آج کل ایسے ایسے سٹیڈیز کریں کیونکہ آپ پانچ سال بعد کام دے گی اب دیکھیں میں آپ کو بتاؤ ہوں میں شروع بزنس میں موٹیویٹی تھا میں پڑھا اتنی کی پھر میں بزنس میں آگیا اگر اپنے بھائی کی بات کر رہا ہوں سو سیل سیل سیلویٹ کمیشن پاکستان تو اس کے جو کانٹیکس ہیں تو یقین کریں نادر بھائی اس کی سیلری بلکل مناسب سیلری ہے یعنی لاکھ سے کچھ اوپر نیچے ہے تو میں اس کو بولتا ہوں یار تم اتنے بڑے کسٹم آفیسر ہو اور بزنس میں آجا چھوڑو اس کو بزنس بزنس موٹیویٹ نہیں ہے اس ہی خوش ہے تو تعلیم تو بہت ضروری ہے اور دوسرا آپ کتنا کام کر رہے ہیں آپ کیا چیز کر رہے ہیں کس سیکٹر میں جا رہے ہیں اور کس سیکٹر میں کتنا پروٹنشل ہے بلکل صحیح ہے آپ کبھی کوئی ایسی کال کوئی ایسی واقعہ اور مجھے کال آتی ہے کال آتی ہے اس وقت انہوں نے ایمار پروپرٹیز کی پوری ڈیٹیل سلی اچھا تو میں نے کہ آپ کا نام تو انہوں نے کہ میں بوشترا بات کر رہی ہوں میری تو کوئی آپ نہیں بوشترا انساری بات کر رہی اچھ 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 مجھے لگا کہ مجھے کلک ہوا یہ بڑی فیمس پرسنلیٹی ہے تو ناظر میں نے کال کٹی اور میں نے گوگل کیا وکی پیڈیا پر آرہ تھا بوشترا سارے ہوں یہ تو بہت بڑی پہنچی چیز ہے یہ تو ہماری لیجنٹ ہے بٹ اینیوی دو تین دن کے بات ہماری اپوائنمنٹ سکیجول تھی ان کو مجھے پروپرٹی وزٹ کرانی تھی تو وہاں پہ ملاقات ہوئی اتنی ڈاؤن ٹو ارث ماشاءاللہ اچھے اچھے بڑے بڑے لوگ آپ کے آپ کے کسٹومرز ہیں بلکل بشرا اپا کے ساتھ اتنا ہمارا اچھا ایکسپیرنس رہا نادر بھائی اس کے بعد بشرا انساری صاحبہ سے ہماری کافی ڈیلے ہوئی ان کا اتنا پیار ہے محبت ہے دوالی وش کرتی ہے بشرا اپا نے مجھے بتایا اجے میں تو ہوں ہی تقریبا سمجھو میرے سارے فرنڈ ہندو ہیں اور بشرا اپا نے مجھے بتایا کہ ان کی جو ایمیل ہے گوپی انساری ہے گوپی کر کے ہے اس ویری ہمبل ویری نائس پرسن ملکل اچھا وہ بتائیے گا کیونکہ آپ نے تاروف میں بتا دیا ماشاءاللہ ظاہر آپ ہندو ازم سے آپ فالو رہے ہیں تو پاکستان میں کوئی پرابلم کوئی ایسی چیز کوئی ایسے معاملات تو نہیں آپ کو لے پاکستانی اریجنل پاکستانی اور دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں میں جب ٹریویل کرتا ہوں تو ناظر بھائی میرے لہجیم ایسا ہے کہ شکر اللہ ماشاءاللہ یہ چیز بولتا رہتا ہوں کیونکہ میرے سارے فرنس میمن ہیں مسلم ہیں ناظر بھائی میں ترکی میں انتالیہ میں بیٹھا تھا تو ایک ہماری دوست آئے انہوں نے کہا میں یہاں پہ بیٹھ سکتا ہوں میں نے کہ بیٹھے تو اچھا انٹرودکشن ہوا ہم بیٹھے تھے تو لائک انہوں نے مجھے پوچھا آپ کا نام میں نے کہ میرا نام آجی خٹوانی پاکستان سے ہوں تو اچھا مجھے کٹوانی آئے میں پاکستان سے ہوں اچھا تو ہم اپنا جوس پی رہتے تو انہوں نے کہا تھوڑی دی 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 اچھا انڈیا میں وہ بولتے ہیں منتری فلانہ منتری یہ منتری یہ ہو گیا وہ گیا اور پاکستان میں بولتے ہیں فلانہ وزیر تیرہ وزیر یہ ہو گیا تو اس طریقے سے دو تین ڈرنکس کے بات اس نے کہا مجھے نہیں لگتا کہ آپ ہندو ہیں تو میں نے کہ میری بات چون اگر تمہیں پروف کر لیا تو یہ بل تمہیں پی کرنا پڑے گا میں گیا پاسپورٹ لیا اس کو پاسپورٹ دکھا اچھا ایس پاسپورٹ میرا نام اجے کمار ہے دیکھتا ہوں ہندو کے ساتھ یہ ہو گیا میں کہ میڈیا دیکھنا چھوڑ دو پاکستان میں دیکھیں گے ہندو الٹا پاور میں آپ پتہ کتنے منسٹرز پاکستان میں مسلم لگنون کے اگر آپ کرسچنزم میں دیکھیں گے یہاں پر منسٹر رہ چکے ہیں ہمارے جو ڈپٹی سپیکر ہے سند اسمبلی کے وہ کرسچن ہے دیکھیں میں آپ کو بتاؤ یہاں پر پاکستان میں اتنی ریگارڈ کیا جاتا ہے اگر بکرہ بھی جاتے ہیں نادر بھائی تو لوگ بولتے ہیں عجی بھائی یہ بڑا ہے یہ بکرہ یہ بکرہ ہے تو اتنی ریسپیکٹ کرتے ہیں بلکل ہم ہمارے مذہب میں سب سے پہلے ریسپیکٹ ہے اور ایک دوسرے کے احترام ہے اور ایزا انسان بلکل ہمارا تو بلکہ آپ یقین کریں کہ پڑوسی کے حقوق اتنے ہیں اسلام میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ پڑوسی اگر آپ بھوکا سو گیا اور آپ نے پیٹ پر کے کھایا تو آپ اچھے مسلمان نہیں اور ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہمارا مذہب ہمیں تعلیم دیتا سب سے پہلے ہمینیٹی فرس میں آپ کو بتاؤ پر پر پتہ کہاں پہ ہوتی ہے یہ میڈیا چاہی ہوتی چھوٹا سا انسیڈن بتاتا ہوں انسیڈن بتاتا ہوں لارکانہ کچھ سال پہلے کچھ سال پہلے کچھ شرپ پسند اناسروں نے ایسی بلیم کر لیا کہ اس نے گستا کی کی ہے تو مندر کے اوپر توڑ پور شروع ہو گئے جلاو گرہ شروع ہو گیا رات کو بارہ ایک بجے تک پورا کرفیو کا ماؤل لگ گیا اچھا بلاول بھٹو نے اس کے اوپر نوٹس لیا اور یقین کریں گے مندر کے بار ہندو کم مسلم زیادہ آگئے انہوں نے کہا یہ پورے ہمارے بھائی ہیں وہ جو شرپ پسند کر گئے تھے ہم ان کو فگر آؤٹ کریں ہندو ہمارے بھائی ہیں یقین کریں ساری لارکانہ مسلم کمیونٹی ہندو کے ساتھ اکھٹی ہو گئی انہوں نے کہا ہم جو ہے پروٹیکشن کریں گے یہ اسلام میں کبھی بھی نہیں کہ کسی کی عبادت گا کو آٹیک کریں یا کسی کو آپ کر تو اتنا پیار اتنی محبت یقین کریں تو ساری مسلم کمیونٹی جوڑ کر ہندو کمیونٹی کے ساتھ آگئی جتنے بھی انسیڈنٹ ہوئے ہیں نادر بھائی اس میں کچھ شرپ پسند اناثر آتے ہیں بات میں آپ دیکھتے ہیں کہ سارے جتنے بھی ہندو یا مسلم ہیں وہ کٹا ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے کہ وہ جو شرپ اناثر تھے وہ نام خراب کر رہے ہیں ملک تھوڑی سی پوائنٹ ہوتی ہے جو میڈیا کو چاہیے ہوتی عجی صاحب آپ اتنے کامیاب بزنس کر رہے ہیں اتنا بڑا نام لے کے بیٹھے میں پھر اس کے بعد آپ اتنی اچھی باتیں کر رہے ہیں موٹیویٹی باتیں کر رہے ہیں ہمیں تو ایسی بہت اچھا لگا اور اتنے اوارڈز آپ ملے مجھے پتہ جو چلا ہے کہ وہ اتنے اوارڈز ملے ہیں کہ کسی نے کہہ دیا کہ آپ نے خریدے تو نہیں اتنے سارے تو وہ بھی اس پہ بھی میں آپ دوبہ دو مبارک بات پیش کروں گا عجی صاحب ریل اسٹیٹ کے علاوہ بھی آپ کچھ کام کر رہے مجھے پتہ چلا وہ کیا کیا کر رہے ناظر بھائی ہم ایک سٹارٹ اپ کے اوپر کام کر رہے ہم ان پیسے پاک کرانے ہوتے ہیں اچھا ہم ایک پروژیک کے اوپر کام کر رہے ہے جس کا نام ہے کیک سٹارٹ کیک سٹارٹ از فورم جو جتنے بھی انٹرپنرز ہیں جتنے بھی سٹارٹ اپ سٹارٹ ہمیں پرپوزل وہاں پہ بیچتے ہیں اور اس پرپوزل کو ہم سٹیڈی کرتے ہیں اس کی فیزی بیٹی کے اوپر سٹیڈی کرتے ہیں اور ہم لئے فنڈ ریزنگ کرتے ہیں بھائی آج بیزنس آئیڈیا ہر 30 ملین ڈالرز اگر آپ کے پاس میں دوں یا میں آپ کو دوں 30 ملین لائل فرینڈز یا بندے لوگ تو آپ کس کو چوز کریں گے لائلٹی کو یا پیسے کو نادر بھائی 3 ملین لائل فرینڈز یا 3 ملین ڈالر ہے یا پی کی آر ہے 3 ملین ڈالر کو چوز کروں گا میں 3 ملین لائل فرینڈز کو چوز کروں گا نادر بھائی کیونکہ وہ میرے 3 ملین لائل فرینڈز ہیں میں ان کو بولوں گا کہ آپ میری سپورٹ میں 5 ڈالر دیں تو میرے پاس ہو جائیں گے ڈیٹ کو ڈالر ڈیٹ کو ڈالر آ جائیں پوائنٹ ٹو بی نوٹی او نوٹ الیکشن میں کھڑا ہو کر میں اچھا پولیٹیشن بن سکتا ہوں اور میں کوئی چوکلیٹ فیکٹری لگا سکتا ہوں کیونکہ ملین ملین لویل فرینڈز یا لویل کسٹم ہوں تو میں ان کو بولتا ہوں کہ آپ روزانہ کا ایک چوکلیٹ روزانہ کے 3 ملین ڈالر بن گئے واہ دیکھیں یہ ہوتا ہے بزنس کھوپڑی اس کو کہتے ہیں بزنس کھوپڑی اب ہمارے جائیسا بندہ ہو نا 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 ڑی وہ بولے گا بھائی تیل لینے گئے سب پیسے پھڑاؤ بھائی نکلو سیزی سی بار اچھا اتنا کامیاب ہو گئے آپ اتنے بڑے نام بنا لیا آپ نے پیسہ آگیا گوڑ لکنگ بھی ہیں شادی کیوں نہیں کر رہے تھا کیا بجا ہے نادر بھائی پہلے جب میں اس انڈس میں آیا تو میرے گول سے سکس کی طرف تو ابھی ما شاءاللہ سکس حاصل ہوئی ہے میں سنا دیتا اور میں چاہوں گا آپ میرے ساتھ تھوڑا شکر جانتا تو پہلے سے تھا محسوس اب ہو رہا ہے اکیلا کب سے تھا احساس اب ہو رہا ہے تو آپ کے ساتھ کوئی اور نہیں ہوتا میری ٹیم ہے اکیلا پن محسوس کرتے ہیں یہ اکیلی پن کی بات نہیں کر رہا میں ایک الگ اکیلا پن ہے شادی آپ کریں گے یقینا اپنی کمیونٹی سے کریں گے باہر سے کوئی دروازے کھولے ہو نادر بھائی ہم ہندو میں ہماری کمیونٹی بہت ڈیمیٹی ہے ہم صندوق کمیونٹی سے ہم آپ ہم ہم ہندو کمیونٹی میں ہم 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 سب سے زیادہ چیز میکر کرتی ہے آپ کی انڈرسٹین جب میں یہ بولتا ہوں آپ کی کسی کے ساتھ انڈرسٹین ہو جاتی ہے میکرد تو ابھی تک آپ کو کوئی ریال اسٹیٹ میں کوئی ایسی خاتون ملی نہیں ہے آپ کے جہاں دل دے دیا ہو یا اس نے دل دیا ہو یا وہاں سے لائن آئی ہو یا آپ سے لائن آئی ہو دیکھیں نادر بھائی جب آپ کام کرتے ہیں تو آپ پروفیشنل رہیں تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ آپ کام کر رہے ہیں سیریس بزنس دیکھیں اس پہ آپ شاعری بتاتا ہوں مکھن خراب نہیں ہوتا مکھیاں خراب کرتی بچے خراب نہیں ہوتے بچیاں خراب کرتی بھائی واہ 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 میں کہہ رہا ہوں کہ مکھن خراب نہیں ہوتا مکھیاں خراب کرتی بچے خراب نہیں ہوتے بچیاں خراب کرتی ہیں اور میرا جتنا بھی کام خراب ہو یہ میں نہیں کرتا یہ منوس کیمرے کے پیچے آگ آپ خوش رہیں اور کوئی ایسی آپ کو بچیاں مل جائیں جو آپ کو خراب نہ کریں ہماری دعا ہے جاتے جاتے کوئی پیغام کوئی میسج دینا چاہے نادر بھائی میں یود کو کہ don't be motivated there are lot of opportunities in the Pakistan don't be demotivated don't be demotivated yes be motivated there are lot of opportunities in Pakistan دیکھیں میں کافی لوگوں سے ملتا ہوں دیکھیں جن کو کچھ کرنے کے لئے نہیں ہوتا وہ پھر بلا وجہ بولتا کہ میں تو کہیں اور جا رہا ہوں یہ ڈنکی لگاؤں گا فیلانہ کروں گا اسے لوگ بہت ملتے ہیں آپ نے کبھی ٹریویل کیا آپ کبھی باہر گئے آپ زندگی دیکھیں کہ وہ رہے کیسے رہے دیکھیں دیکھیں this country is our kingdom there are a lot of opportunities of business you can do here and like کہ اگر کوئی بھی فریلانسر they want to join real estate they can always welcome we ان کو welcome کریں گے and ہمیں join کرنا چاہتے ہیں why not description میں آپ کو details دے سکتے ہیں ٹھیک آپ کے detail بالکل description میں بہت بہت شکریہ عجے صاحب آپ کو بہت مبارک اور آپ کو بیسٹ ویشیس کہ آپ جو بھی کریں اور اس میں پاکستانیوں کے لیے آپ بہت اچھا کریں ہماری دعا ہے thank you so much for coming حضرت سکتے ہیں حضرت پاڈکاس کو اختدام کریں گے اس دعا اس یقین اس اپنے بن کے ساتھ کہ اپنا اور دوسروں کا بہت خیال رکھے گا مجھے وراجے خٹوانے کو دیجے اجازت